اور اہم خبر ہے ترال سے جہاں جمع کشمیر میں کڑاکے کی ٹھنڈ تو پڑھی رہی ہے جنوبی کشمیر کے سبزلہ ترال کے پنجاگیر علاقے میں موجود تاریخی ڈیم اس منفی درجہ حرارت میں منجمد ہو گیا ہے یہ ایک الگ طرح کا نظارہ پیش کر رہا ہے لوگوں کو بھی اپنی جانب راغب کر رہا ہے آپ کو بتائیں کہ حال ہی میں سرکار نے علاقے کو سیاہتی نقشے پر لایا ہے مقامی لوگوں نے محکمہ سیاہت سے علاقے میں مزید تعمیراتی کام شروع کرنے کی اپیل کی ہے تاکہ اس علاقے میں سیاہت کو فروغ دیا جا سکے تو ٹورزم میں اپیل آنے کے بعد یہاں پہ لوگوں میں خوشی کے لہر دوڑ رہی ہے اور ساتھی ساتھ آپ کو میں بتا دوں آج جو ہے یہاں ونٹرز میں لوگ کافی زیادہ آتے ہیں کیونکہ آپ خود دیکھ سائے تو کتنے اچھے یہاں پہ نظارے پیش کر رہا ہے یہ ڈیم تو اورال میں کہوں گا کہ ترال جو ہے اورال جو ہے کترچی حسن سے مالا مالا ہے لیکن اگر ہم پرٹیکلر بات کریں گے پانیہ ڈیم کی تو یہ بھی اپنے حساب سے جو ہے ایک جو ہے یونیک اپنی ایڈنٹیٹیس کی ہے ایک ہسٹراریکل ہے کیونکہ صدیو پرانا ڈیم ہے کافی عرصے سے لوگ یہاں پہ آتے جاتے رہتے ہیں حالانکہ کچھ سمیل سے جو ہے اب ڈیولپمنٹ بھی یہاں پہ ہو رہی ہے جیسے کہ روڑ بنا ہے کافی میکنمازر روڑ ہے برابر جو ہے انڈ تک اور ساتھ ہی ساتھ جو یہاں پہ لوگ ہے وہ بھی خوش ہے کیونکہ یہ امید کرتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے ٹورزم میہ پیل آنے کے بعد اس میں جو ہے ڈیولپمنٹ بھی ہو سکتی ہے تو یہ اسی کا انتظار کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے ساتھی منظور منظور آپ سے جاننا چاہیں گے یہ جو ڈیم ہے یہ منجمد ہو گیا ہے نظارہ جو ہے صاف طور پر دیکھا جا رہا ہے سیاحت کی مقام کے طور پر اگر اس کو دیکھیں تو کافی فروغ دینے کی بھی اس کو ضرورت ہے جی نا اگر ہم بات کریں گے اس پنرلاکہ کی ہے جو پنرلاکہ ہے یہ قدرتی حسن سے مالا مال ہے اور یہ جو ڈیم یہاں پہ ہے یہ الگ آج نظارے پیش کر رہا ہے یہ ہر کسی موسم میں اپنے اپنے الگ نظارے پیش کرتا ہے لیکن آج اگر ہم بات کریں گے یہ پوری طرح جم گیا ہے یہ ڈیم اور یہ پریز ہو گیا ہے جس کو لوگ دیکھنے کیلئے آتے ہیں اگر اس علاقے کی ہم بات کریں گے اس علاقے کو حال ہی میں سرکار نے اب توریزم نقشے پہ لیا ہے جس کے وجہ سے یہاں جو لوگ ہیں وہ کافی خوش ہیں وہ چاہتے ہیں کہ یہاں جو ڈیولپمنٹل کام ہیں وہ شروع کیے جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ یہاں پہ آ جائے اور یہاں سیرت افری کریں اور منظور آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے موسم کے تعلق سے کیا کچھ وہاں پر محکمہ موسمیات کی جانب سے کہا گیا ہے کس طرح کا آگے کا موسم بھی رہنے والا ہے اور اس ڈیم کو لے کر ذرا تصویریں بھی ہمارے ناظرین تک پہنچائیے کیونکہ وہاں پر زیادہ تر لوگ اس منجمک ڈیم کو دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں جی نا اگر ہم موسم کی بات کریں گے ترال میں جو موسم ہے اس سال پہلی برباری ہوئی ترال میں کیونکہ اگر ہم بات کریں گے یہاں پہلی بار اس سال میں پہلی بار برباری ہوئی اور لوگ چاہتے تھے کہ یہاں برباری ہوئی برباری ہو اب جو یہ برباری ہوئی اس سے یہاں بہت سارے فائدے آئے لوگوں کو کیونکہ یہاں جو ندی نالے تھے وہ کشک ہو گئے تھے چشمے تھے وہ بھی سو گئے تھے لیکن اس برباری کی وجہ سے یہاں اب ندیوں میں پانی آ گیا ہے چشموں میں پانی آ گیا ہے جس کو لے کر لوگ بہت خوش ہے ساتھ ہی اگر ہم بات کریں گے سردی بھی بہت زیادہ ہے اور اس ڈیم کی اگر ہم بات کریں گے یہ تاریخی ایک ڈیم ہے یہ انیسو ستھر میں بنایا گیا تھا ہے آپاشی کے لیے بنایا گیا تھا اور یہ جو جگہ ہے یہ جو پنیر جاگیر علاقہ ہے یہ کافی خوبصورت علاقہ ہے یہ ڈیم آپاشی کے لیے استعمال ہوتا ہے لیکن اگر ہم بات کریں گے آج جو یہ جم گیا ہے یہ الگ ایک نظارہ پیش کر رہا ہے اس کے اوپر سے لوگ چلتے ہیں اس قدر یہ جم گیا ہے کیونکہ یہ مائنس ٹرمپیچر ہے جس کے وجہ سے یہ جم گیا ہے اور الگ ایک نظارہ یہاں دیکھنے کو مل رہا ہے اگر ہم تاریخی علاقوں کے بات کریں گے ترال کے نرگستان علاقے کے بات کریں گے وہاں بھی جو برف ہے وہ بھی جم گئی ہے جہاں پر برف پر کرکٹ کھیلتے ہیں حالیت جنہوں ہم نے ایک رپورٹ بھی اس پر چلائی تھی کافی دلکش نظارے جو ترال کا علاقہ ہے یہ پیش کر رہا ہے ان سردیوں کے عام میں اگر ہم باہر کی بات کریں گے باہر میں الگ نظارے یہاں ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھی اگر ہم آج بات کریں گے اس سرما کے موسم میں یہاں ایک الگ نظارہ دیکھنے کو ملے گا ترال میں جو باقی علاقے ہیں ترال کے اگر ہم ناغ بیرن وغیرہ کے بات کریں لیکن بھی وہ ڈیولپ نہیں ہے لیکن وہ خوبصورت علاقے ہیں ترال میں اب سرکار نے اس سال چار علاقوں کو سیاحتی نقشے پہ لیا ہے جو ایک خوش آئند بات ہے کیونکہ ترال کے لوگ پچھلے کئی دہائیوں سے چاہتے تھے کہ یہاں اس علاقے کو سیاحتی نقشے پہ لیا تاہم سرکار نے اس علاقے کے چار علاقوں کو سیاحتی نقشے پہ لیا ہے جس کو لے کر لوگ کافی خوش ہے اور لوگوں کو کافی امیدے ہیں کہ بلکل بلکل تو سرکار کی طرف سے بہت خوش آئند قدم اور سیاحت کو فروغ دینے کے لیے بہت اچھا قدم جس سے وہاں کے لوگ بہت خوش ہیں بہت بہت شکریہ منظور آپ کا تمام تر تفصیلی جانکاری ناظرین تک پہنچانے کے لیے